ہلو نمسکار ساتھیوں اپنے بات کرتے ہیں اسٹرکچر اوپ سیل کوشیکہ کی سرچنا کوشیکہ کیا ہے جیوہوں کے ساری رکھ سنگٹن کی اکائی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو انیمل سیل ہے جنتو کی کوشیکہ ہے اس کے اندر کیا کیا پارٹ ملے گا اپنے کو سب سے بار اس کی کوشیکہ جھلی اور اس کے اندر کوشیکہ دروے یعنی کی سائٹو پلازم اور نوکلیس یعنی کی کیندرک رہتا ہے سیل میمبرین یا پلازمہ میمبرین کیا ہوتی ہے یہ ایک پتلی پارگم میں جھلی ہوتی ہے جو کوشیکہ کے چاروں طرف کیا ہوتی ہے کوشیکہ کو گھیرے رہتی ہے دھیان رہے کیسی ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے اور پارگم میں ہوتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ بات کریں اپن کس کی کوشیکہ دروے کی تو کوشیکہ دروے کے اندر اپنے کو کیا ملیں گے کوشیکانگ ملیں گے اورگنلز الگ الگ کوشیکانگ کے کیا ہوتے ہیں یہاں سے بات کروں میں سیل میمبرین تو یہ فوسپول لپیڈ کی بنی ہوتی ہے کس کی بنی ہوتی ہے فوسپول لپیڈ کی بنی ہوئی ہوتی ہے سیل میمبرین اور کیا ہوتی ہے دوی اس طریقے ہوتی ہے بائی لیئر ہوتی ہے اور اس میں بیچ بیچ میں پروٹین کے انو دسے رہتے ہیں جیسے کی اس طریقے سے تو یہاں پر بائی لیئر ہو گئی اور بیچ بیچ میں پروٹین کے جو مولیکولز ہیں پروٹین مولیکولز اور بیچ بیچ میں کیا رہتے ہیں دشے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ بات کریں اپن کس کی کوشی کانگوں کی تو کوشی کانگوں بھی بات کریں تو کوشی کا جلی کے جو اندر ہے ایک گاڑھا جلی سمان کیا ہوتا ہے کولویڈل درو ہوتا ہے اور اس کو اپن کیا کہتے ہیں کوشی کا دروے اور کوشی کا دروے میں کئی پرکار کے انجائم ملیں گے آئین ملیں گے اور کوشی کانگ بھی ملیں گے کیا کرتے ہیں انہی ایک راستہ ہی نہیں کریا ہے جیسے کی گلائکولائسیس ہے انواد گرن یعنی کی ٹرانسلیسن ہے پاچن ہے دائیجیسن تو وہ کس میں سمپن ہوتے ہیں وہ آپ کے سائٹو پلازم میں سمپن ہوتے ہیں تو یہ ایک ایمپورٹنٹ کیوسن بنتا ہے کہ گلائکولائسیس کی کریا کہاں سمپن ہوتی ہے انواد گرن یا ٹرانسلیسن کی کریا کہاں سمپن ہوتی ہے پاچن کی کریا کہاں سمپن ہوتی ہے تو یہ سب کہاں ہوتی ہے آپ کے سائٹو پلازم کے اندر ہوتی ہے اس کے علاوہ اپنے بات کریں کہ اس کی پلازمہ میمبرین کے مکھے کاریے کی تو اس کے انووں کا کیا کرتی ہے چین آتمک آواغمن کرتی ہے کیسا آواغمن کرتی ہے چین آتمک چین آتمک آواغمن کرتی ہے یعنی کہ یہ جو ہے اس کا کام کسر رہت ہے سلیکٹیو رہتا ہے میمبرین کا کام کسر رہتا ہے سلیکٹیو پرمیابل ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا کام کرتی ہے کوشی کا کی آکرتی کو بنائے رکھنے سلیکٹیو پرمیابل ہو گئی ہے جو ہے اس کو مینٹین کرتی ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بات کرتے ہیں کوشی کا کی سلیکٹر اپنے کو دے رکھی ہے سب سے باہر آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ پلازمہ میمبرین دکھ رہی ہے اپنے کو یہ جو کوشی کا کی سل کی سب سے آوٹر 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 جو اپنے کو دکھائی دے رہی ہے کیا ہے پلازمہ میمبرین ٹھیک ہے میٹو گنڈریہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ میٹو گنڈریہ کی سٹیکچر لائسوسوم سائٹو پلازمہ یعنی جو اس کے اندر پورا بھراؤ ادرو ہے وہ کیا ہوگیا سائٹو پلازمہ رائبوسوم چھوٹے چھوٹے کن ہوتے ہیں گولجی بوڈی یہ دکھائی دے رہا ہے یہاں پر گولجی بوڈی ٹھیک ہے سینڈریول تارکہ نوکلیولس کینڈری کا اے سی آر اور آری آر اور نوکلیاس نوکلیاس ہوتا ہے کیندرک آری آر مطلب رف اینڈو پلازمک ریٹیگولم اور اے سی آر مطلب سموت اینڈو پلازمک ریٹیگولم آری آر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر رائبوسوم پرزینٹ ہوتے ہیں جبکہ سموت اینڈو پلازمک ریٹیگولم کے اوپر رائبوسوم ایپسینٹ ہوتے ہیں رائبوسوم نہیں ملیں گے ٹھیک ہے ریبوسوم نہیں ملیں گے اب اپن بات کرتے ہیں الگ الگ کوشی کانگوں کی سب سے پہلے اپن کوشی کانگوں کے اندر بات کریں تو کیا ہے ایک جنتو کوشی کا میں کئی پرکار کے کوشی کانگ ملیں گے جب کس تو کیا ہوتے ہیں جلی یکت ہوتے ہیں اور کچھ جلی رائت ہوتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں انتہا پردر بھی جالی کا یا انڈوپلازمی گریٹیکولم جسے سوٹ میں ای آر بھی لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتی ہے کوشی کا اندر ایک جلی یکت جالی کا تنتر ہوتا ہے یعنی جلی یکت رہے گی جس میں گھوہا یکت ساکیت نلکائیں ہوتی ہیں کہ اندر ایک جلی ایم کوشی کا دروے کے مددے کیا کرتی ہے پائپ لائن کی طرح کام کرتی ہے اور یہ جو انتہا پردر بھی جالی کا ہے دو پرکار کیے ایک تو آر ای آر رف انڈوپلازمی گریٹیکولم اور دوسری سموت انڈوپلازمی گریٹیکولم آر ای آر جو وہ کھردری انتہا پردر بھی جالی کا یا اسموت والی کو بولیں گے چکنی انتہا پردر بھی جالی کا کھردری میں رائبوسوم پرجینٹ رہیں گے جبکہ چکنی انتہا پردر بھی جالی کا میں رائبوسوم ہے وہ ایپسنٹ رہیں گے یہاں سے بات کریں آر ای آر جو ہے وہ پروٹین سنتیسس پروٹین سنسلیسن کا کام میں جو مین امپورٹنڈ رول ہے وہ کس کا آر ای آر کا جبکہ ایس ای آر کا کام کیا ہے وسا اپاپ چاہی کی کریا کس کی کریا ہے یہاں پر وسا اپاپ چاہی کی اب بات کرتے ہیں اپنے کس کی گولجی اپکرنیاں گولجی اپکرنیاں تو ایک اندرک کے سمی پوپستی پیالے نوما کوشی کانگ ہوتا ہے اس طریقے سے پیالے نوما کوشی کانگ ہوتا ہے گولجی اپکرن میں درو سے بری جلیو چپٹی رکھتی کاؤں کا شیٹ ہوتا ہے جنہیں اپنے کیا کہتے ہیں جسرے کے اوپر سمانانتر پنکتیوں میں کیا ہوتی ہے جمعی رہتی ہے یہاں سے اس کے کام جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیا کیا کام ہے سراوی پدارتوں کی پیکنگ کرنا پروٹین کی پروسیسنگ دیان رہے سکرانو میں ایکروسوم کا نرمان یہ اپنے بار بار پوچھ بھی چکے ہیں موڈل پیپر میں اپن کیوسن کے اندر پھر لائیسوسوم یا جسے لائنکائے کہیں گے یہ جلیوک ترکتی کائیں ہیں جو گولجی اکرن سے اتپن ہوتی ہے گولجی اپریٹس سے اتپن ہوتی ہے ان میں ہائیڈرولائٹک انجائم ہوتے ہیں امپورٹنٹ بات ہائیڈرولائٹک انجائم ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں خادے پدارتوں کا پاچن کرتے ہیں کوشیگہ کی مرتی ہونے یا ویسے پریشتیتیوں میں سبھی لائنکائے مل کر کے سمپون کوشیگہ کیا کرتے تھے پاچن اس کانڈ انہیں کیا کہتے ہیں اپن آتمگاتی تھیلی ہیں اندر ویس ویگٹن کاری انجائم پائے جاتے ہیں تو یہ کیسے پوچھتا ہے ویس ویگٹن کاری انجائم کس کے اندر ملیں گے تو کس کے اندر ملیں گے پروکسیسوم کے اندر واسی ہم لوگ کے بیٹا اکسکرن سے سمبندیت ہوتے ہیں تو ان کے بیٹا اکسکرن سے سمبندیت ہوتے ہیں پھر نیکسٹ بات کریں گے اپن کس کی مائٹوکونڈریہ کی کوشیگہ میں سب سے بڑا تو یہ امپورٹنٹ جنتو کوشیگہ میں سب سے بڑا کوشیگہ آنگ ہے کون مائٹوکونڈریہ جنتو کوشیگہ میں سب سے بڑا اور کیسا ہے یہ بھی دویس تریئے کوشیگہ آنگ ہے ٹھیک ہے جو جنتو کوشیگہ میں ایٹیپی ارجہ کا مکھے سروت ہے اس لئے اسے کوشیگہ کا سکتیگر یا پاور آؤس کہتے ہیں پاور آؤس اپس سیل کون ہو جائے گا آپ کے مائٹوکونڈریہ ٹھیک ہے ایٹیپی سنسلیسن کا کاریہ اکسیکرن کے قریہ کے دوارہ ہوتا ہے اس کے اندر کے علاوہ مائٹوکونڈریہ میں بھی کیا ملے گا آپ کو ڈی این اے ملے گا پھر نیکسٹ بات کریں کہ رائیبوسوم تو یہ کیا ہوتے ہیں آر این اے پروٹین کی بنی سکسم گولاکار سگن کنکائیں ہوتی تو رائیبوسوم میں پوچھ لیتا ہے کیا کیا ہوتا ہے ایک تو آر این اے اور پروٹین ٹھیک ہے اس کے علاوہ بات کریں تو یہ مک تطوہ انتہا پردروی جالکہ سے جڑے ہو سکتے ہیں اور جلی رہیت کو سکانگ ہے رائیبوسوم کیسے کو سکانگ ہوتے ہیں جلی رہیت کو سکانگ ہوتے ہیں یوکیریوٹک سیل میں کیسے بائے جاتے ہیں یوکیریوٹک سیل میں پوچھیں اپنے کو تو ایٹی ایس ٹائپ کے ملیں گے اس کے دو دو سب یونٹ ہوتی ہے ایک تو فوٹی ایس ہوتی ہے اور ایک سکسٹی ایس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا مکھے کار یہ کیا ہوتا ہے پروٹین کا سنسلیسن کرنا رائیبوسوم کا مکھے کار یہ کیا ہے پروٹین کا سنسلیسن کرنا پھر نیکسٹ جو ارگنل ہے وہ تارکہ یا سینٹروسوم کوشی کا کے جو کیندرک ہوتا ہے اس کے سمیپ ہوتا ہے اور سمکون پر دو بیلناکار سینٹریول ملیں گے اس میں اس کا مین کار یہ کیا ہے کوشی کا ویباجن کے ٹائم پر یہ کیا کرتا ہے ترکو تنتو سپنڈل فائیبرس کا کیا کرتا ہے نرمان کرتا ہے پھر بات کریں نیکسٹ کیندرک یا نوکلیس کی تو کیندرک میں کیا کیا چیزیں رہتی ہیں کیندرک میں ایک تو رہے گیا آپ کے کیندرک جلی اس کے علاوہ کیندرک دروے کیندرک نوکلیولس کہتے ہیں جسے ہیں اور کرومیٹین جالی کا کیندرک جلی کیا ہوتی ہے لگ بک کوشی کا جلی کے سمانی ہوتی ہے پرنتو یہ کیسی ہوتی ہے چھدریکت ہوتی ہے دھیان رہے اس میں کیا پائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پور پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور باہری پرتوہ انترپردری جالی کا سے کیا ہوتی ہے جھوڑی رہتی ہے کیندرک جلی کی جبکہ کوشی کا دروے کی بات کریں جو کیندرک کے اندر دروے رہتا ہے وہ کوشی کا دروے کے سمانی ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اپنے یہاں سے نیکسٹ بات کرنے جائیں تو کیندرکہ کی تو یہ سکسم گولاکار کنی کا ہوتی ہے اور کس کا نرمان کرتی ہے رائیبوسوم کا نرمان کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک امپورٹنٹ کیوسن یہاں سے بنتا ہے رائیبوسوم پروٹین تو پروٹین فیکٹری ہوگی کرومیٹن جالی کا کرومیٹن جالی کا میں کیا کیا اپنے کو چیز ملے گی ایک تو ڈی ای نے اور دوسری چیز پروٹین ڈی ای نے کیا کرتا ہے ڈی ای نے جو انوانسک گنوں کا واحق ہے ٹھیک ہے اور پروٹین ہسٹون اور نون ہسٹون دونوں ٹائپ کی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز کی کوشی کا بھی واجن ہوتا ہے اس میں یہ سنگنی تو کر کے کیا کرتا ہے گن ستر کا روپ لے لیتا ہے کروموجوم کا روپ لے لیتا ہے تو کیندرک کے اندر کیندرک جلی کیندرک جلی میں امپورٹنٹ کیوسن یہ ہے کیندرک جلی چھدری اکت ہوتی ہے کیندری کا رائیبوسوم کا نرمان کرتی ہے ڈی این اے آنوانشک گنوں کا واحق ہے اور پروٹین میں ہسٹون اور نون ہسٹون دونوں ٹائپ کی ہوتی ہے یہاں بہت امپورٹنٹ کیوسن بنتا ہے کہ انولیکھن یا ٹرانسکرپسن کی جو کریا ہے وہ کہاں ہوتی ہے کیندرک میں ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ کیوسن ہے کہ ٹرانسکرپسن کی جو کریا ہے وہ کہاں ہوتی ہے کیندرک کے اندر ہوتی ہے نیوکلیس کے اندر ہوتی ہے لاشٹ بات کریں اس کے اندر پلانٹ سیل کی پادپ کوشکا تو پادپ کوشکا بھی جنتو کوشکا کے سامانی ہوتی ہے پھرنتو اس میں کوشکا جلی کے بار ایک اور پرت پائی جاتی ہے جسیں کوشکا بھٹی یعنی کی سیل وال کہتے ہیں یعنی پلانٹ کے اندر اپنے کو سیل وال بھی ملے گی اور سیل وال جو ہے وہ کس کی بڑی ہوتی ہے پیکٹین اور سیلولوج کی بنی ہوتی ہے یہ ایمپورٹنٹ قیشن یہاں سے بنتا ہے پرکاہ سنسلس نے تو پادپ کوشکہ میں ایک ویسے کوشکاؤں کو پایا جاتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں لوک یا پلاسٹیڈ کہتے ہیں لوک یا پلاسٹیڈ ہے وہ کیا کرے گا سپرکاہ سنسلیسن کرے گا اور دھیان رہے ہیں مائٹوکنڈریہ میں ڈینے مل رہا تھا ویسے ہی اس لوک کے اندر بھی کیا ملتا ہے ڈینے ملتا ہے پادپ کوشکاؤں میں رکتکاؤں کا آکار کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے ایمپورٹنٹ بات ہے پادپ کوشکاؤں میں گول جی اپکرن کو کیا کہتے ہیں ڈکٹی اصوم کہا جاتا ہے تو یہ کیوسن پوچھا جاتا ہے پادپ کوشکاؤں میں گول جی اپکرن کو کس نام سے جانا جاتا ہے اور پادپ کوشکہ کے اندر تارکائی جو ہے نہیں پایا جاتا ہے پادپ کوشکہ کے اندر اپنے کو تارکائی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ اپنے جو سیل اسٹرکچر کے بارے میں کمپلیٹ چیزیں ہوگی یہاں سے کچھ امپورٹنٹ کیوسن دیکھ لیتے ہیں اپنے ایک بار پھر سے کوشی کا کیس رچنا کے بارے میں دیکھیں کوشی کا جللی پارگم میں فوسپولیپیڈ کی بنی ہوتی ہے دویز تریہ ہوتی ہے چین آتمک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے دیکھیں تو گلائکولائسیس انواد کرن یعنی کی ٹرانس لیسن اور پاچن یہ کس کے اندر ہوتی ہیں کوشی کا دروے کے اندر ہوتی ہے پھر اپنے کوشی کا انگو کے اندر دیکھا کی انتہا پر دروی ای آر میں دو آری آر ای آر ای سی آر آری آر کیا کرتی ہے پروٹین کا سنتیسس کرتی ہے جبکی یہ کیا کرتی ہے وسا اپاپ چاہے ای سی آر گولجی اپکرن میں سیسٹرنی اپن نے دیکھی اور اس میں سکرانوں کے ایکروسوم کا جو نرمان ہے وہ اس کا ہو گیا لین کا ہے لائسوسوم میں ہائیڈرائیٹک انجائم ہوتا ہے اور آتمگاتی تھیلیاں بھی کہتے ہیں پروکسی سوم ویس ویکٹن کاری انجائم ہوتا ہے ویٹا اوکسی ڈیسن سی ریلیٹیڈ ہے مائٹو کونڈرائیٹ جنتو کوشی کا میں سب سے بڑا ہے دویس تری کوشی کا انگو اور پاور آو سوپ شیل کہتے ہیں ایٹی بی کا سنسلیشن اوکشی کرن کی کیریہ کے دوارہ ہوتا ہے رائی بوزوم آر ای پروٹین ہوتا ہے ٹھیک ہے جلی ریت کو شکا انگو یوکیروٹیک میں ایٹی ایس ہوتا ہے اور دو سب یونٹ ہوتی ہے فورٹی ایس اور سکسٹی ایس پروٹین سنسلیشن ہے اس کا مین کام ہے تارکہ سپنڈل فائبر کا نربان کرتا ہے نیوکلیس میں جو جلی ہوتی ہے چیدری ہوگتا ہوتی ہے کینڈری کا رائی بوزوم کا نربان کرتی ہے ڈی ای نی آنوانچی گنوں کے باگ ہوتا ہے پروٹین نون شٹون اور شٹون انولیکن ٹرانسکریپسن کی جو کیریہ ہے وہ کینڈرک میں ہوتی ہے پادب کوشی کا میں پیکٹین اور سیلیولوج کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بات کریں تو اس کے اندر پلاسٹیڈ یا لوک ملیں گے گول جی اپکرن کو ڈکٹی ایسوم کے نام سے جانتے ہیں پادب کوشی کا میں تارکہ ہے وہ نہیں ملتا ڈکے تھینکیو